بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی دس فو ٹیوب امید ہے آپ لوگ سب خریر سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اس کی بیشمہ برکتیں عطا فرمائیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج میں اپنے کچھن میں بہت ہی مزیدار قسم کا ایک ڈلیشیس سیلڈ بنا رہی ہوں آج ہم بنا رہے ہیں میکرونی کریمی سیلڈ بہت ہی ٹیسٹ جو مزیدار بنتا ہے چلیں جس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کریمی میکرونی سیلڈ بنانے کے لیے میں نے ایک باؤل میں ایک پکٹ کریم کا لے لیا ٹیٹرہ پکٹ کریم ہے اور اب میں اس میں ایک کپ کے کریم مائنس شامل کروں گی ایک کپ کے کریم میں اس میں شامل کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے بپ کرلوں گی میکس کر لیتی ہوں انتہائیس لزیز اور مزیدار اور گلیشیس ذائکردار سیلڈ بنتا ہے بجھوں کو بہت پسند ہوتا ہے ہم شادیوں پہ بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے سب سیلڈ کی طرف توجہ کرتے ہیں کھانا تو بعد میں دیکھا جاتا ہے تو بلکل ہم وہ اس ٹائل میں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک کپ کریم تقریبا اور ایک کپ میونیس میں اس میں شامل کر دی ہے اب میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں تقریبا دو سے تین چھٹکی نمک میں نے شامل کیا ہے اس میں اور کالی مرچیں بلک پیپر اس میں شامل کر رہی ہوں آپ حسب زائکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں اس میں کوارٹر ٹی سپون کے قریب کالی مرچیں شامل کیا ہے میں نے اس میں اور اچھے سے اس کو مکس کر لیا اور اس کو اور مزیدار اور ٹیسٹی بنانے کے لیے cursive ملک میں اس میں مکس کر رہی ہوں 7mm کر رہی ہوں وہ اچھے سے اس کو مکس کر رہے ہوں کس چین ہی نہیں شامل کر رہی ہوں یہ ہے ایک کپ میکرونی وائلڈ اور ایک پیالی میں اس میں پائن ایپل شامل کر رہی ہوں اور ایک ٹنگ جو میں نے لیا تھا فروٹ کوکٹیل کا وہ میں اس میں شامل کرتی ہے اس کچھ میں اس میں کشمش شامل کر رہی ہوں ان سب چیزوں کو شامل کرنے کے بعد اچھے دن اس کو ہم نے مکس کرنے اور جھٹ پٹ ہمارا کریمی میکرونی سیلڈ ریڈی ہے ماشاءاللہ سکتے ہیں زبردست تیار ہوا ہے اور اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں سرونگ بول میں اس کو ہم ایک سرونگ بول میں نکال لیتے ہیں اور جو ہاپ میں نے ٹین بچا لیا تھا فروٹ کا وہ میں اس میں شامل کروں گے اب اوپر گانیش کے لیے اور کچھ اکھروٹ لگا رہی ہوں اس کے اوپر میں اور سنٹر میں میں پائن اپل بھی جوز کروں گے یہ جیے رٹی ہو گیا ای ہوپ آپ کو میری ریسی پی پر سند آئی ہوگی دیس لیکن شیئر میری ویڈیوز اور سبسکرائب میدہ سفورٹیو تینکیو فر وچنگ اللہ حافظ